جنب چیرمین میں آپ کا توجہ ایک حساس مسئلے کی طرف دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جنگل نہ بادشاہ اعلان کرنے کی ہر جانور نہ خفتے براوی نہ بھی اردو بول نیامان تھڑ بول براوی نہ بھی براوی نہ کر لی آپ کی بات نہیں ہے اور اس کی بزنس کی بات ہے جملے بتاؤں آپ کو ان میں جہاں چل سکتے ہیں ہر جنگل نہ بادشاہ جنگل نہ بادشاہ اعلان کرنے کی ہر جانور نہ خفتے نیامان تھڑ بو ننا محافظات اول قتل کی رہ اور او کا پد کی رہ تفتیش کی رہ تو جنابے والا اینو اگر نہیں کریں اجازت تیس براوی میں نہ کریں تو میں براوی اٹھی اظہار اکتا ہوں میں نے آپ اردو میں کریں او نہ وجہ دا دیں میں نہیں ہوں اس میں اجازت نہیں آپ خود ڈیپٹی چیئرمین رہے ہیں رول سمجھتے ہیں انگلیش ہے اردو میں بات کریں اجازت نہیں ہے ایدری صاحب ایدری صاحب آپ نے پورے پاکستان کو بتانے اجازت نہیں ہے ایدری صاحب پھر میں کسی اور کو اگر کھنے اردو بہت گھڑا یہ ماں کیوں تو پھر آپ اس وقت اردو سیکھ کیایا اس میں بڑی مہربانی آپ مجھے سکھائیں تو میں سیکھ لوں گا بڑی مہربانی جو اردو میں بات کریں کہتے ہیں کہ شیر نے اعلان کیا کہ جنگل میں جتنے بھی جانور ہیں ان کے کان اگر ایک بالشت کے برابر نہ ہو تو انہیں کاٹ دیا جائے تو گیدر کو کسی نے دیکھا کہ وہ بھاگے جا رہا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی خیر ہے اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جس کے کان ایک بالشت سے زیادہ ہو تو انہیں کاٹ دیا جائے تو سوال کرنے والے نے کہا کہ جناب آپ کے کان تو چھوٹے ہیں ایک بالشت کے برابر نہیں ہیں تو اس نے جواب میں کہا کہ جناب والا ہمارا بادشاہ اس کا حکم بڑا اٹل اور سخت ہے وہ پہلے کان کٹوا دیتا ہے اس کے بعد ناپتا ہے مشاہد اللہ خان پہلے کان کٹوا دیتا ہے اس کے بعد پھر ناپتا ہے کہ یہ برابر ہے یا نہیں تو ہمارے ملک کے محافظ پہلے حیات بلوج کو شہید کرتے ہیں بے دردی سے قتل کرتے ہیں ان کے والدین کی موجودگی میں قتل کرتے ہیں نہ اس سے کوئی اسلحہ برامد ہوتا ہے نہ کوئی چاپو چھوری برامد ہوتا ہے اب کہتے ہیں کہ جی غلط فہمی ہوئی اس کے بعد پھر آئی جی ایف سی بھی اس کے گھر جاتا ہے تو جنابے والا یہ وہی جنگل کا قانون جنگل کا بادشاہ جس کا فرمان بلکل سیم اسی طرح ہمارے جو محافظ ہیں ان کے فرامین اسی طرح ہی ہے کہ پہلے وہ قتل کر دیتے ہیں اس کے بعد تفتیش شروع کر دیتے ہیں پھر تفتیش سے جب بات سامنے آتی ہے کہ یہ بے گناہ ہے اب کیا ہوگا اس غریب دیہاتی کا تو گھر اجڑ گیا اس کے آنکھوں کے سامنے جو ایک روشنی تھی وہ بجھ گئی وہ بیچارہ ایک دیہات سے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے کراچی بھیجا اور وہ پڑھ رہا تھا کرونا کی وجہ سے واپس آیا تو یہاں بھی باغ میں محنت مزدوری کر رہا تھا اگر اس کے ہاتھ میں نہ کلاشنکوف ہے نہ چاکو ہے نہ چھوری ہے تو گرفتار کرنے میں کیا حد تھی اس کو گرفتار کر لیتے اس کی تفتیش کر لیتے اور اگر خدا نہ خاص تھا وہ اس دھماکے میں ملووث تھا سریاں اس کو لٹکا تھے کیا ہم نے پہلے کوئی ان لوگوں کے لیے تیر مارا ہے جو اب شاید پتہ نہیں پاکستان کی نظام کو ہم درہم برم کرتے ہیں سینکو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلوچستان میں بلوٹ پشتون خیبر پختون فانے آج تک غائب ہیں ہم نے کوئی سا ملک کے نظام کو درہم برم کیا تو جناب والا یہ یہاں جو ایف سی کا راج ہے بلوستان میں بلکہ بلوستان کی تمام انتظامات جو ہے وہ ایف سی اور ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صوبہ جو صوبہ حکومت ہے ان کے اختیارات بسلم ہے اس کی ماں تک بھی وہاں سے جب تک منظوری نہیں ہوتی تو یہ سارا کچھ تو جناب والا بلوچستان مجھے اگر آپ کو دو چار منٹ بولنے دیں میں تھوڑی سی آپ کے سامنے تاریخ رکھنا چاہتا ہوں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کے شارٹ بات کیا کریں باقیوں کو بھی بولنے کا موقع دیں میرے بھائی بولیں گے روز بولیں گے لیکن یہ بڑا حساب ہے حیات بلوچ کی شہادت پر پورے ملک میں لاہور میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بے سٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے ہیں کراچی میں خیبر پختونخواں میں یہاں ہر جگہ تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور یہ اگر اس کا تدارک نہیں ہوا تو یہ ایک سنگین مسئلہ بے اختیار کر سکتا ہے میں مولوی ہوں جمعیت علماء السلام سیکرٹری جنرل ہوں میں ان چیزوں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ان پہ میں یقین نہیں رکھتا لیکن جو حقائق ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بلوچتان ہمیشہ اس الزام کے زد میں کبھی فوشکشی ہوئی ہے کبھی نوجوانوں کو گرفتار کر کے غائب کیا گیا ہے جنب والا جب وہ پاکستان اس وقت خانہ فقلات نے یا جو سرداران قوم تھے انہوں نے دیمان کیا حکومت پاکستان سے کہ جی ہمارے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں ان پر عمل درامت ہونا چاہیے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عمل درامت کے بجائے انہوں نے خانہ فقلات اور اس محل پہ حملہ کیا آج بے توب کے گولوں کے نشانوں ہم موجود ہیں پھر سردار ان کو گرفتار کر کے پھانسی دی گئی آپ کو پتہ ہے لیکن اس کے بعد جب انتخابات کا مرحل آیا انیس سو ستر میں تو یہ تمام سردار سب الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا جائے وہ سردار اطاولہ بینگل ہو غوثوش بیزنج ہو خان عبدالولی خان یہ اپنا سمت خانہ چاہتے ہیں یہ سب بڑھوں نے آئین کو مان کے الیکشن کو مان کے اس بھی سردیا میں دو منٹر ہوں گا اس کے بعد جنابے والا تیہتر میں کیا ہوا وہ ساری تاریخ آپ سب کے سامنے ہیں منتخم حکومتوں کو ہٹایا گیا اور قائدین کو پابند سلاسل کیا گیا جب زیادہ الحق کا دور آیا تو اس نے عام معافی کا اعلان کیا اور آپ نے دیکھا کہ اٹھاسی میں پھر ان سب سرداروں نے سیاسی جماعتوں نے جمعیت اور علماء اسلام سب سب نے الیکشن میں حصہ لیا پچاسی میں نہیں لیا اس لیے کہ غیر اصولی غیر آئینی الیکشن تھا غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہا تھا تو اگر یہ لوگ ملک دشمن ہوتے تو پاکستان کے الیکشن کو کیوں قبول کرتے پاکستان کے آئین کو کیوں قبول کرتے الیکشن میں حصہ کیوں لیتے یہ ان سب نے حصہ لیا نواب اپر بکٹی تک حصہ لیا حکومت سازی ہوئی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا انیسو نوے سے دو ہزار تک دو ہزار کے بعد جب انتخابات دو ہزار دو میں ہوئے آپ کو ٹول لائے آئے اس میں اس پر ڈسکس کریں دو ہزار دو میں جب انتخابات ہوئے تو جناب والا پھر ان تمام جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا دو ہزار چھے میں نواب اپر بکٹی کا قتل میں کہتا ہوں کہ آخر یہ الزام کب تک بلوستان پر بلوستان کے عوام پر لگتا رہے گا اور اس زمین میں نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں خدارہ اس خول سے باہر نکلے آج بھی جو ہمارے بچے اور بچیاں جو مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ریاستی ادارے کر رہے ہیں اور جالبوج کے کر رہے ہیں تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج اس فلور پر کہنا چاہوں گا کہ خدارہ اس خول سے باہر نکلو اتنا پنجاب کے لوگ محب وطن ہیں بلوستان کے لوگ بے اتنے محب وطن ہیں لیکن اگر ان کے نوجوانوں کو ماں باپ کے سامنے آپ قتل کریں گے تو کیا آپ کو گلدستے پیش کریں گے آپ سے نفرت نہیں کریں گے تو اس طرح کی نفرت کی بیج ان کے دلوں میں نہ بویا کریں ان پر دست شفقت ہو اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کسی پر الزام پہ ہے تو آپ کے قید خانے ہیں جیل خانے ہیں عقوبت خانے ہیں اور جناب والا اس میں آپ کو اس قسم کے اقدامات کر سکتے ہیں تو میں آپ شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر یہی کہوں گا ریاستی دواروں اداروں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے جس سے قومیتوں میں نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا اس کا تدارک ہونا چاہئے بہت شکریہ جناب شیمیر شکریہ